موسیقی یہ کہہ سکتا ہوں کہ شروعات تو ہم لوگوں نے کیا بٹ مطلعہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو پایا ہے تو بہت سارے امیدیں ہیں اس چھالی ووڈ سے چھالی ووڈ فلم ڈسٹری کا دور سن دو ہزار مور چھائیاں بھویاں سے شروعات ہوئی ساتیز جین جی کی بہت بلوک بسٹر فلم تھی انوش شرما جی اس میں مکہ کردار نبھا رہے تھے اور آج چھتیز گڑ راجے کو بنے پورے انیس سال ہو گئے ہیں آپ چھالی ووڈ فلم ڈسٹری کا سفر بطور نردیشک نرماتہ اور ایک کلاکار ہونے کے ناتے کیسا دیکھ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اب تک ہو جانا چاہیے ویسا ابھی تک ہوا نہیں ہے مطلب آج میں کہوں کہ ہماری چھالی ووڈ جو فلم بن رہی ہے آج لگ بھگ اٹھارہ انیس سال کا بچہ ہو گیا بچہ مطلب جوان ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی بچکنا ہے بچکنا ہے مطلب بچپنا جو کہتے ہیں بچکونا حرکت ہے ہمارے انڈیسٹری میں سے بہت سارے کلاکار ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے سے پروڈوسر ہیں جو فلم بنانا چاہتے ہیں لیکن مارکٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اچھالے جب بیجنس بیجنس کیا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ لوگ میں جو محسوس کر رہا ہوں یہ اپنی پرسنل میٹا رہا ہے پرسنل داروں میں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جو آج چھالی وڈ نے جو فلم بن رہی ہے جو پروڈوسر فلم بنانا رہا ہے یا تو وہ اپنے ایاسی کے لئے فلم بنانا رہا ہے یا وہ اپنے شاہو کے لئے فلم بنانا رہا ہے ایسا مجھے 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 لگتا ہے کیونکہ میں یہاں پر دیکھا ہوں کہ جو فلمیں مطلب آج بامبے کی بات کریں یا بامبے میں ہی تیلو کی بات کریں کلکتہ کی بات کریں کلکتہ کی بات کریں بھوچپوری فلم کی بات کریں تو آج چھالی وڈ میں اچھے فلمیں بن رہی ہے ٹیکنیکل ٹیکنیسیاں بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی ایک جو سٹوری ہونا چاہیے یا سٹوری پر ورک ہونا چاہیے ایک ڈیریکٹر کی سوچ ہونا چاہیے وہ مجھے نہیں دکھائی دیتا اور ہمارے ہاں پروڈوسر جو ہیں فلمیں بنا رہا ہے وہ محنت تو کر رہا ہے کلاکاروں سے سارا چیزیں امیدیں بہت کر رہے ہیں فلم بنے گی پیسہ بہت کمائے گی لیکن وہ سہی دیسا نہیں دے پا رہے ہیں سہی سوچ کو نہیں سامنے لا پا رہے ہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے چھالی وڈ فلم ڈسٹری جتنی بڑی ہے اتنے زیادہ لوگ بھی اس میں جھڑتے جا رہے ہیں مگر آپ کی جو ابھی آنے والی ایک فلم ہے آپ نے ابھی کہا ترنگی اس میں آپ نے بچوں کو بھی موقع دیا کہ وہ سامنے اُبھر کر آئے ہیں تو اس فلم کو بنانے کے وقت آپ کو دماغ میں ایسا کیا آیا کہ ہاں بچے اس فلم کو اچھے سے کر پائیں گے بڑوں کا جو کام ہے ویسا نہ ہو لیکن بچوں کا بہت اچھا کردار آپ نے اس میں دکھایا ہے کیا سوچ کر آپ نے اس فلم کو بنانے کا آپ کا دماغ میں یہ سوچ آپ نے آپ کے دماغ میں آیا صحیح بتاؤں تو ایک درد ہے درد یہ تھا کہ میں ایک اچھی فلم میں ایک کومیڈی فلم اور ایک لاؤ اسٹوری بلانا چاہتا تھا میں اس دوران یہ جو ہماری چھالی وڈ میں جو کلاکار ہیں جو بڑے اسٹار بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے فلمیں کرنا چاہتا تھا میں بجٹ نہیں تھا اور چھالی وڈ میں ایسا لوگ مانتے ہیں کہ بہت زیادہ لاغت کی فلمیں نہیں بننی چاہیے اور زیادہ لاغت آتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا جو بجٹ تھا بہت کم تھا تو میں نے پریاس کیا بڑے اسٹاروں سے کانٹڈ کرنے کا کہ وہ ہمارے فلم میں کام کریں لیکن ہمارا جو بجٹ تھا اس کو دیکھ کر کے بہت سارے اسٹار منا بھی کر دیئے یا نہیں کر پائے تو اس دوران ایک درد یہ تھا کہ میں بڑے اسٹاروں کو لے کے فلم بنانا چاہتا تھا لیکن نہیں منا پایا تو اترنگی کے پیچھے لوجک میں رہی یہ تھا کہ میں ایسا کیا کروں ایسی کونسی فلم بناؤ جس میں مجھے اسٹار کیا ہو سکتا ہی نہ پڑے تو یہ درد ہے یہ درد ہے میں کسی کے نام نہیں لوں گا میں کچھ اسٹاروں سے ملا تو جو کچھ اسٹار جو بڑے اسٹار تھے ان سے ملا تو وہ ان سے پوچھا میں نے کہ بھائیہ یہ بتائیے کہ فلمیں جو چھتیزگڑی فلمیں بنتی ہیں وہ کتنے بننی چاہیے بڑا اچھا جواب دیا شاید وہ سنیں گے میری بات تو سمجھ بھی جائیں گے کہ وہ کون ہے گھر کے لئے کہ نام نہیں لوں گا میں تو ان سے پوچھا کہ میں فلمیں کتنے بننی چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کون بھائی فلمیں تیس سے پیتیس لاک کے اندر بننی چاہیے یعنی ریلیز ہو جانی چاہیے پیچھے بھائیہ ٹھیک ہے تو بھائیہ آپ کتنا پیسہ لوگیں نہیں میں تو اتنا ہی لوں گا تو سوال یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹار ہے جو بڑے کام کر رہے ہوں ان کا کہنا تو ہے کہ تیس سے پیتیس لاک اندر فلم بننا چاہیے تو یہ خود کمپرومائز نہیں کرتے مطلب ان کو جتنا پیسہ چاہیے انتا پیسہ ان کو ملنا چاہیے تو یہ درد رہا میرا تو میں نے گھر میں آ کے اپنے آپ میں انیلائز کیا سوچا اور اسی دور آنہ میں ایک ڈراما کر کے آئے تھے بہار سے تو ہم کو ایک ڈراما ملا ہم کو منسی پرینچند کی کہانی تھی سوا سیر گہوں تو سوا سیر گہوں کو ہم لوگ پڑھے مطلب اسی ڈراما کو ہم لوگ کیا تھا تو اسی دور آنہ میں میرا میتر ہے وہ آیا اور بتایا کہ مجھے ایک اسٹوری لے کے آیا ہوں وہ جرہ دیکھو چھوٹا سا بچوں کی فلم ہے اور اپن سوٹ موی بنائیں گے کر کے تو میں بولا کہ پڑھا اس کو میں پڑھنے بعد مجھے لگا کہ دو اسٹوری کو ملا دیا جائے تو ایک اچھے اسٹوری بن جائے گی اور بچوں کو لے کے ابھی تک کوئی فلم بنی نہیں ہے چھتیس گڑ میں تو بنانا چاہیے تو سوچ کر کے میں نے ایسا ایک کانسٹ بنایا میں نے اترنگی اس میں جو چھوڑوٹے بچے ہیں اس میں ان کی بدماسیاں دکھائی گئی ہے اور میں اس میں یہ دکھانے کوشش کیا ہوں کہ بدماسی کرتے کرتے وہ ایک اچھا کام کیسے کر رہتے ہیں تو میں نے اس میں ایسا پورا کوشش کیا ہے اور فلم لگ بہت اچھی بنی ہے مجھے تو اچھا رہتا ہے اب درسک بتا پائیں گے کہ کئیسی بنی یہ کر کے سر یہ فلم آپ ریلیز کپ کرنے والے ہیں ویسے میں اپنے بھائی لابھان سے بات کیا میری فلم لابھان بھائی جو سیام ٹاکیج کے مالک ہیں وہ ہی ریلیز کر رہا ہے ابھی جس دو تین دن پہلے چرچہ ہوئی ان سے میری میں نے ڈیٹ مانگا ہے سترہ جنواری اور چوبیس جنواری کیونکہ بچوں کی فلم ہیں تو ہم بہت زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے ہیں یا یہ نہیں سوچ سکتا میں کی آگے پھروری پہ ریلیز کروں گے یا مارچ پہ ریلیز کروں گے کیونکہ بچوں کا ایکزام شروع جائے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ جنواری میں فلم آ جائے تو بچوں کو ٹائم بھی مل جائے اور جو ہمارے بچوں میں جو میسیج دینا جاتا ہوں بچوں کو وہ میسیج ان تک پہنچے سر چھترگڑی فلمیں یا چھالی ووڈ فلم ڈیسٹری میں جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں وہ زیادہ تر سندھیہاسپاد ہوتی ہے کچھ سندیز دیتی ہے لوگوں کو تو اترنگی ایسا کیا سندیز دے رہی ہے لوگوں کو کی جس سے وہ آویر ہو ہم اچھل اترنگی صحیح محنی میں گلامی کی کہانی ہے بیٹ فلموں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ میں پہلے ہی کہا کہ منسی پریمچن کی کہانی پر ادھاریت ہے تو منسی پریمچن کی کہانی پر ادھاریت ہے مطلب اس جمانے کی سٹوری ہے کہ جب لوگ کرجا لیا کرتے تھے اور کرجا لے کر فس جائے کرتے تھے تو میرے فلم بھی ایسا ہی سٹوری ہے کہ جو گاؤں کے گرامین ہیں اگر کسانی کرنا ہے یا کوئی بیجنیس کرنا ہے تو وہ گاؤں سے ہی کرجا لے لیتے ہیں آج تو خیر بینک کے خدا دینوں تیار رہتی ہے بٹ بینک گورنمنٹ نے بہت سارے نیم نکال رکھے ہیں بٹ لوگ پھادا اس کا لے نہیں پاتے ہیں تو میرے فلم بھی مطلب وہ ہی دکھایا گیا ہے وہ ہی کلچر کو دکھایا گیا ہے کہ گاؤں کے جو آدمی لوگ پڑھے لکھے ہیں یا تھوڑا سا جانکار ہیں بٹ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لوگ مطلب گاؤں سے کرجا لے لیتے ہیں اپنے ہی گاؤں کے کسی بڑے مونسیز یا کسی بڑے سیڈ سے کرجا لے لیتے ہیں اور اس بیو آدم پھنس جاتے ہیں تو اس میں اسطحیت میں ایسا ہے کہ کرجا تو لے لیتے ہیں پٹھا نہیں پاتے ہیں اور کئی بار کنڈیسن سے بنیتے ہیں اسطحیت بنیتے ہیں کہ وہ آتماتیاں بھی کر لیتے ہیں اور وہ ان کا گھر دوار سارا چیز بھی کیا تھا تو میرے فلم میں ایسا ہے کہ میں وہی ٹرین کو لے کے چلا ہے کہ دادا کرجا باپ پڑاتا ہے باپ کرجا بیٹا پڑاتا ہے اور بیٹے کرجا ناتی پر آیا تھا اسطحیتی آیا تو ناتی جو ہے وہ گلام کی اسطحیت میں آیا تھا گلامی کی اسطحیت میں آیا تھا بنیہار بن جاتا ہوں تو میں نے اس میں یہ دکھایا ہے کہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایک بچہ تو گلام تو بن گیا لیکن جو گاؤں کے بچے ہیں باقی جو بچے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس گلامی سے کسے چھوٹکا رہا پایا جا اور سارے بچے مل کر کے ایک ایسا کارنامہ کر دیتے ہیں کارنامہ بتانی چاہوں گا کیونکہ اگر بتاتا ہوں تو پر فلم ہی کلیر ہو جائے گی آپ کو تو کچھ ایسا کر دیتے ہوں لوگ جس سے کی گاؤں والے تو خود تو نیای پاتے ہیں پورے گاؤں کو نیای دلا جاتے ہیں مطلب اس پچھر میں ایسا ہے سر اترنگی بنانے میں آپ کو کتنا سمائے لگا اترنگی بنانے میں مجھے لگ بھگ بیالیس دن لگا کہاں کہاں شوٹنگ ہوئی سر اس کی پوری ہوئی ہے دھمتری اور چھتیس گرڑ میں دورگ اور کچھ سین ہم لوگ رائپور میں کیا تو سر اس فلم میں بچے مطلب پہلی بار آسا ہو رہا ہے کہ بچے کردار نیبھائیں گے تو یہ جو فلم میں جتنے بھی بچے دکھ رہے ہیں یہ سب آنس پاس کی ہیں یہ بچے پروفیشنل نہیں ہیں یہ بچے ہمارے محلے کی ہی ہیں کچھ بچے رائپور سے میں نے لیا تھے کچھ بچے اپنے محلے سے ہی لیا تھا اور اس میں جو ہیرو ہے بچے ہی ہے وہ خود میرا بیٹا ہے اس کا نام ابھی سے گفتا ہے اور بات یہ تھی کہ ابھی ورطمان نے پڑھائی لگھائی کو لگ کر کہ ماتا پیتا بہت سچے ہیتے رہتے ہیں تو میرے من میں ڈر تھا کہ میں جس کو بھی ہیرو بناوں گا وہ ہیرو بناوں گا اور مالو فلم کہیں اوپر نیچے ہوا تو ان کے ماتا پیتا یہ نہ کہہ دے کہ ہمارا بچے اسکول یایا گا پڑھائی میں ڈشٹرپ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس میں میں بہت سوچا ویچارا تو میں بچے کو ہی بولا بیٹا تو کر لے اس رول کو اور میں اسے قریب پندرہ بیس دن میں ٹریننگ دیا اسے میں نے اور نہ بھی کر رہا تھا کہ نہیں میں نہیں کروں گا کرکٹر بنوں گا ایسا کروں گا لیکن فلموں سے اس کا انٹریشٹ نہیں تھا بات اس کو میں نے بہت مانجا اور جو میں نے محلے سے قریب بارہ پندر بچے محلے سے لیے تھے کچھ بچے میں ناپور سے بلائے تھے ناپور کے بچے جو تھے وہ آلیڈی فلموں میں کام کر چکے تھے بڑی فلموں میں کام کر چکے تھے تو ان کا ایک سپورٹ ملا مجھے تو وہ بچے اور رائپور کے کچھ بچے اس طرح ملا کر کے قریب میرے پچاس ساٹھ بچے چاہیے تھے مجھے اور پچاس ساٹھ بچوں کو میں نے لائے کر کے کام کرایا قریب پندرہ بیس دن کا ٹریننگ دیا اس کے بعد سے بچے اچھا کام کیے سر بچوں کو تیار کرنا مطلب بہت بہت تف ہوتا ہے کیونکہ ان کا دیماغ ایسا نہیں ہوتا جیسے بڑے میشور ہوتے ہیں تو آپ کو کتنا محنت لگا بچوں کو تیار کرنے میں وہ تو بتانی پاؤں گا میں کیونکہ وہ درد تو صرف میں محسوس کر سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں مطلب میں یہ کہہ سکتا کہ کامیڈی کامیڈی بھی ہوتا تھا جب آپ نے سوٹ کی بات کر رہے میں تو ٹریننگ کی بات نہیں کروں گا سوٹ کی بات کروں گا بچوں کو فریم دارا تھا بیٹا ترک یہاں کھڑا رہنا ہے بیٹا ترک یہاں کھڑا فریم بتانے کے لیے جب میں یہاں سوٹ کے ادھا رہا تھا میں تو مالوں پڑت تو بچوں پڑت دیا عام اس کو سمجھانے گیا میں تو مالوں پڑت پیچھوالkit فریم پڑت دیا ہنا اور ایک بار تو موسیقی 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 موسیقی